اللہ وطور ماضی میں سوشل میڈیا سمیت پاکستان کے دیگر حلقوں نے ڈان کی اس حرکت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس کے باوجود ڈان اخبار کسی خاص مقصد کے تحت یہ مضموم حرکت جاری رکھے ہوئے ہیں کیا یہ اسلام سے نفرت ہے کہ ڈان اخبار شہادت کے اسلامی نظریت سے بری طرح خائف ہے یا پھر ڈان اخبار خوارج کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جو پاک فوج کے جوانوں کو شہید کہنے سے گھبرا رہا ہے ڈان کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی کی مگر آج یہ سیکلیٹ ٹولے کے ہاتھوں پوری طرح یرغمال ہیں مقتول وہ ہوتا ہے جو کسی مقصد کے بنا قتل ہو جائے جبکہ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کسی اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان نچھاور کر دے ڈان اخبار پاک فوج کے شہدہ کو مقتول کہہ کر نہ صرف ان شہدہ کی قربانی کا مزاق اڑا رہا ہے بلکہ ان شہدہ کے اہل خانہ کی دل آزاری کا بھی باعث بن رہا ہے صرف اس پر بس نہیں ڈان اخبار نظریہ پاکستان اور ہماری تہذیب و ثقافت کی جڑیں کاٹ رہا ہے یقیناً اس بات کا نوٹس علمہ برادری اور حکومت وقت کو لینا چاہیے لیکن اگر یہ دونوں مسلحتوں کا شکار ہے تو ہم پاکستانی خود بھی ڈان کو سبق سکھانا جانتے ہیں بچوں کی جدائی یا شادت کے غم کو لفظوں میں تو بیانی نہیں کیا جا سکتا موسیقی موسیقی